بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور یہ دیکھئے آپ کو جو مزیدار سی کڑھائی نظر آ رہی ہے میں نے بنائی ہے مٹن کڑھائی اور یہ ملکل میں نے جیسے بزار میں بناتے نا اسی سٹائل سے بنائی ہے اچھا جی میں نے اس کے لیے کیا کیا تھا میں نے نا مٹی کی ہانڈی کو استعمال کیا تھا گوشت کو گلانے کے لیے اور اس میں میں نے بہت سمپل طریقے سے میں نے بنائی ہے اور میں نے کوشش کیے کہ بلکل بزار والا ٹچ نظر آئے اور بزار والا ہی ذائقہ نظر آئے تو اس کے لیے فریش گوشت چاہیے ہمیں اور اس گوشت کو میں نے کیا کیا تھوڑا سا پانی ڈالا اپنی مٹی کی ہانڈی میں اور اس میں گوشت ڈال دیا اس میں ثابت کھڑا گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے اور چار پانچ چھٹکییں جو میں نے ہلدی کی ڈالی ہیں اور نمکنی میں نے اس میں ڈالا اور تھوڑا سا زیرہ شامل کر کے میں نے اس کو ابلنے رکھ دیا تھا اور میں نے اس کو ہاف یعنی کہ سمجھ لیں کہ آدھا اوبال لیا تھا اور ہاں گارلک پاوڈر میں نے اس میں یوز کیا ہے ایک چمچ میں نے گارلک پاوڈر بھی اس میں ڈالا تھا میں نے اور اس کو ابلنے رکھ دیا تھا اچھا میں آپ کو بتا ہوں کہ ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہم سب بھی کہتے ہیں ہم خود بھی ہم گھر میں جو بناتے ہیں اس کا اور بزار والی کڑھائی کا ذائقہ جو ہے وہ چینج کیوں ہوتا ہے تو وہ اس لئے چینج ہوتا ہے کہ ہمارا طریقہ تھوڑا سا گھرے لو ہو جاتا ہے اور جو بزار میں بناتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے سب سے بڑی بات تو وہ کہ وہ فریش گوشت کا بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے میں نے سابوٹ ٹیماتر اس میں جب یہ آدھا گھنٹہ پک گیا تھا نا گوشت تو اس کے بعد میں نے اس میں یہ سابوٹ ٹیماتر ڈال دیئے تھے اور یہ بیس سے پچیس منٹ پکے تو اس کے بعد یہ میں نے ان کے چھلکے اتار دیا سانی سے اتر جاتے ہیں چھلکے نا اور اس کے بعد میں نے نمک شامل کیا تھا اور اس کو تھوڑا سا میں نے بیس سے پچیس منٹ پکایا اور پانی کیونکہ زیادہ تھا گوشت تو گل گیا تھا تقریبا بہت نہیں گل گیا تھا لیکن اچھا کافی سارا ایٹی پرسنٹ گوشت جو ہے میں نے گلایا تھا باقی جو ہے وہ بھنائی میں گلے گا جو ٹوئنٹی آپ کا ٹوئنٹی پرسنٹ کو میش کر دیا اس طریقے سے اور جو ساتھ ساتھ اس کا سوپ تھا نا وہ ڈال ڈال کے میں اور ساتھ ساتھ ٹوئنٹو کو میش کرے جا رہی تھی اور ساتھ سوپ ڈال کے اس کی بھنائی کرے جا رہی تھی اور جب تک کالی کڑھائی نہ آنا ہو آئرن والی تب تک کڑھائی کا مزہ نہیں آتا کالی کڑھائی میں کڑھائی کا ہی مزہ آتا ہے یہ جو ہے نا آپ اسی طرح کی کڑھائی میں بنائیں گے تو ہی بزار جیسا ٹچ آئے گا بزار جیسا ضائق آئے گا ورنہ نہیں آئے گا آشا جی چلیے یہ دیکھئے میں نے اس میں ڈال لیا ہے آئل اور اب اس کی میں نے شروع کر دی ہے بنائی پہلے میں نے شروع میں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا بھوننے کے لئے ٹوئنٹو کو جو گوشت تھا میرا بقایا جو اس میں رہ گیا تھا ہماری ہانڈی میں گوشت وہ نکال کے میں نے جو ہے اپنے اس جو میں نے ٹوئنٹو کا مسالہ بنایا تھا بھونہ تھا اس میں ڈال کے اس کو میں بھونوں گی بہت آسان طریقہ ہے اور بہت مزے ہی بنتی ہے بس صرف ایک چیز آپ یاد رکھ لیں کہ آپ نے اس کو بنانا ہے فریش اور کھانا بھی اسی ٹائم ہے رکھنا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو رکھ دیا نا بندرہ سے بیس منٹ پچیس منٹ تو پھر اس کے ذائقے جو ہیں اس کے سارے جو ارومہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ مدھم بڑھ جائیں گے جی میں نے اس میں بہت مائنر سے کم مسالے ڈالے ہیں بہت زیادہ کوئی مسالے نہیں ڈالے ہیں اور ٹیماٹر بھی میں نے چار سے پانچ اس میں ڈالے تھے تو ٹیماٹروں کا بہت اچھا سا ذائق آجاتا یہ دیکھیں میں ثابت دھنیا آپ کو دکھا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا بھونہ تھا اور کرش کر لیا موٹا موٹا نا کرش کر کے اور یہ بالکل اینڈ میں میں نے ڈالا تھا یعنی دس منٹ پہلے بنائی کرتے ہوئے کھانے سے یہ نہیں کہ سرف کرنے سے دس منٹ پہلے اور یہ اپنے اینڈ میں ہی ڈالنا ہے پھر تو آپ اس کی خوشبو دیکھیں گے نا لا جواب خوشبو اور لا جواب ذائقہ ہوگا دھنیے کا اگر اس طریقے سے اینڈ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں بالکل آخری مراحل میں یہ دھنیا اور ہریمشے ڈال کے میں نے اس کو ہلکا سا بھون کے جیسے گھی شوڑ دیا اس کو میں نے اتار لیا اور کھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے تیار ہو گئی تھی یہ کڑھائی نا یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بھنائی اس کی کرلوں گی میں گھی تو دیکھیں چھوڑ گیا ہے کافی حد تک اور یہ اینڈ پہ میں نے اس میں دھنیا شامل کیا ہے اچھا کٹی بھی مرچے اس میں میں نے شامل کی تھی دو چمچ پسی بھی میں نے یوز نہیں کہ آپ کی مرضی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے نہیں کی تھی اور اس کے بعد یہ ہری مرچے میں نے اس کو ڈال کے ہلکا سا گرم مسالہ پہ سوا میں نے ڈالا اور اس کو ہم نے اتار لیا کھانے کے لیے بری مزیدار مٹن کڑھائی چلیں جی ہماری کڑھائی ہو گئی تیار ملتے ہیں پھر کسی اور مزیدار ریسیپی میں اللہ حافظ